جب ہم بات کر رہے تھے لائف لانگ لرننگ کی تو یہاں پہ جائنا اب یہ نیسسری ہو گیا ہے فاردی سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے لیے کہ نہ صرف ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ سسٹینیبل ڈیویلمنٹ کے اندر ہمیں شیئرڈ بائی در ٹیمز ہونا چاہیے اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا اور پھر ہم آگے بعد چلیں گے ایک ہی دارہ ہے جہاں پہ میں کام کر سکتا ہوں میں کام کر رہا ہوں میں پچیس سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور ایک بالکل نیو انڈیکٹڈ ہمارا امپلائی ہے ٹیچر ہے وہ ایکسپیرینس زیرو کے ساتھ کام کر رہا ہے زیرو تو نہیں کہا جا سکتا یعنی کہ لیس ایکسپیرینس کے ساتھ کام کر رہا ہے اب دیکھیں ذرا ہم ایڈینٹیفائی کرنے کوشش کریں میرا جونئر جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل مجھ سے بہت ایڈوانس ہے اس نے بہت سی چیزیں جو ہے انٹرنیٹ سے ایکسپلور کرنا سیکھیں بہت سی چیزیں اس نے سٹوڈنٹوں کو نئی سٹیٹیجیز بنانے کے بارے میں سیکھا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے نئی ریسورس سے جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے on the other side میرے پاس ایکسپیرینس ہے میرے پاس knowledge ہے versatility ہے ممکن ہے کہ میرے پاس ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوتی نہ ہو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک گروپ بنا دیتے ہیں ایک ٹیم بنا دیتے ہیں تو اس ٹیم کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس ٹیم کے ذریعے ہماری پیر لرننگ ہوگی کیسے کہ دیکھیں ہم نے یہ بات تو ایک authentic ہے کہ knowledge حاصل کرنا ہے from cradle to the grave ماں کی گوز سے لے کر کب تک ہم نے knowledge حاصل کرنا ہے اب اس پیر بننے سے فائدہ یہ پہنچے گا کہ میں اپنا experience اس کے ساتھ share کروں گا جس کے اندر classroom management ہے behavior modification ہے adult sense کو control کیسے کرنا ہے youth کے issues کیا ہیں ان کی techniques کیا ہیں میرے پاس اس کا experience ہے میں اپنے junior کے ساتھ وہ share کروں گا اس کا مطلب ہے کہ جو میرا junior ہے اس نے میرے 25 سالہ تجربے سے 20 سالہ تجربے سے 22 سالہ تجربے سے وہ باتیں سیکھ لیں اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے classroom management میں کیا issues آ سکتے ہیں اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مجھے adults کو کیسے behavior کرنا ہے اس کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی behavior modification کے لیے مجھے کون سی technique use کرنی ہے اب دوسری سائیڈ پہ آجیں وہ technological advance چیزیں جانتا ہے میں نے اسے کیا learn کیا میں نے resources کو technology based کیسے ہم free of class یا minimum class کے ساتھ ہم generate کر سکتے ہیں میں نے اسے یہ سیکھا اب آپ دیکھیں کہ life long لرنے کے اندر ہم نے جب group work کیا جب ہم نے team work کیا تو ہم نے اس frame work کے اندر اس organization کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جو resources allocator نہیں ہوئے تھے ہمارے پاس وہ resources available نہیں تھے یا resources کی allocation نہیں ہوئی تھی کہ ہمیں train کیا جائے اور شاید اس سے اتنی learning نہ ہوتی ہمارے اس group work سے اس team work سے اس inclusion سے اس humanistic and democratic values سے ہماری lifelong learning ہو گئے اور اس lifelong learning سے کیا ہوا کہ ہم نے integral to the vision of the knowledge base economy knowledge base society knowledge base ہم نے society develop کر دی اب دیکھیں in the light of this understanding that the life long learning of the nature becomes a necessary to foster the training of the people in the sustainable development اگر میں مختصر الفاظ میں بات کروں تو ہم نے پہلے جو گفتگو کی ہم نے کہا کہ ہم نے جہاں resources وہاں پہ universal primary education کے لیے غریبوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ اس کے اوپر بھی رکھنے چاہیے ہیں اب جہاں پہ اس کے اوپر resources کم ہیں تو اس کا ہم نے حل یہ نکالا ہے یہ 2010 کی یونیسکو کی جو لائف لانگ لرننگ تھی اس کے اندر انہوں نے جو حال نکالا انہوں نے کہا کہ اگر ہم گروپ ورک کے ذریعے ٹیم ورک کے ذریعے پیئر لرننگ کے ذریعے اگر ہم اس کو لے کے چلیں گے تو ہم اس سے بہتر result لے سکتے ہیں